اسلام علیکم میں عابد بیلی ہوں ایک عام کراچی والا میں آج عاصف علی زرداری صاحب کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں عاصف علی زرداری صاحب امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ سے تین باتیں کرنی ہیں امید ہے کہ آپ برا نہیں ماننے گے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو زہانت عطا کی ہے جس کی بنا پر آپ پاکستان کی سیاست انیس سو نوے سے جس طرح چلا رہے ہیں اس زہانت کی بنا پر پاکستان میں کچھ انڈیویجولز بہت امیر ہوئے ہیں اور ان پر آپ کا ہاتھ بھی رہا پھر اس انیس سو نوے سے لے کے اپریل دوہزار بائیس تک بہت سارے لوگوں کو آپ خریدتے آئے بہت ساری حکومتیں آپ نے گرائیں بنائیں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ اپنی زہانت کو استعمال کرتے ہوئے جو اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے اور اتنی زبردست زہانت ہے الحمدللہ کہ جس کی بنا پر آپ نہ صرف سندھ پاکستان لیکن پوری دنیا میں اپنا اور اپنے ملک پاکستان کا بہتری نام بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا راستہ تبدیل کرنے کی بات ہے اور آپ چونکہ بہت ذہین ہیں تو میں آپ کی زہانت پر ہی ایک بات آپ سے کرتا ہوں کہ کبھی بیٹھ کے حساب لگائیے گا کہ انیس سو نوے سے لے کے دوہزار بائیس تک یہ لوگوں کی خرید و فروخت اور کچھ انڈیویجولز کو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بنا پر جتنے پیسے انہوں نے بنائے اگر اس کے بجائے آپ پاکستانی قوم سندھ کی عوام پر وہ پیسہ خرچ کرتے تو یہ جو انڈیویجولز جو آپ نے خریدے تو یقین رکھئے کہ جب وہ کسی اور کے لیے کام کرتے ہوئے آپ کے پیسوں سے آپ کی پاس آگئے تو یقین رکھئے کہ وہ کہیں اور بھی چلے جائیں گے اور جن کچھ انڈیویجولز کو آپ نے جو اتنا پیسے والا بنا دیا وہ بھی آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں رہنگی پھینگے تو آپ بھی شاید اس دنیا میں ہر وقت نہیں شاید نہیں یقین ہے لیکن اگر یہی پیسہ آپ کیلکولیٹ کیجئے گا یہی پیسہ آج آپ نے سندھ کی عوام پر کراچی کے لوگوں پر پاکستان کی عوام پر لگائے ہوتے وہ پیسہ آپ جو انیس سو نویس لیکھے دوہزار بائیس تک کی میں بات کر رہا ہوں اور ابھی بھی آپ لگا رہے ہیں لوگوں پر پیسہ ان کو خریدنے کے لیے تو وہ پیسہ اگر آپ اس قوم پر لگاتے اس قوم کے لوگوں پر لگاتے پاکستان پر لگاتے پاکستان کے انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے پر لگاتے باہر کی دنیا کے لوگوں کو ایٹریک کرنے کے لیے اس پر لگاتے تو یقین رکھئے کہ آپ کو اپنی ہر ریلی ہر جلسے کے لیے آج بھی جو پیسے دے کے لوگوں کو بھلانا پڑتا ہے یا نہ بھلانا پڑتا ہے آپ کے ساتھ قوم والے ہانا محبت کرتی اور بغیر پیسہ کے آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے اس میں حساب لگائیے گا کہ ر او ڈی آر او ٹی آر او پیزائیڈنگ آفیسر الیکشن کمیشن آفیسر اور جتنے بھی لوگوں کو آپ کو خریدنا پڑا جتنے بھی پیسے آپ نے دھاندلی پر لگا ہے وہی پیسے اگر آپ کراچی کے انفرسٹرکٹر پر لگاتے یقین رکھئے کراچی کے عوام آپ کو ہی بوٹ دیتے ہیں دوسری بات مجھے آپ سے یہ کرنی ہے کہ الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو بیٹیوں سے بھی نوازنا ہے تو ایک صحیح حدیث ہے ضعیف حدیث نہیں ہے کہ حضور اکرم حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہیں اور اس نے اس کی بہترین تربیت کی اور ان کی پرشاتیاں کی تو وہ میرے ساتھ بلکل ایسے ہوگا تو سوچئے گا کہ کیا آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ان کو فیس کر سکیں گے جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے آپ بہت اچھے انسان ہیں مجھے پتا ہے میں آپ سے کبھی ملا نہیں ہوں لیکن آپ کے بارے میں بہت سارے لوگوں سے بہت کچھ سنا ہے دو دفعہ اتفاق ہونے لگا تھا کہ آپ سے شاید انعقاد کو جیت ہو جاتی بات وہ نہیں ہو بھائی کسی بھی وجہ سے لیکن میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ دوستوں کے دوست ہیں تو اس کا مطلب دل تو رکھتے ہیں تو یہ بھی ذرا سوچئے گا اور اکیلے بیٹھ کے سوچئے گا اور اگر اندر سے آواز آئے تو اس آواز کو سنیے گا ضرور کیونکہ اندر کی آواز ہمیشہ صحیح بتاتی ہے تیسری بات یہ جو کچھ انڈیویجولز جو آپ کے ساتھ لہتے ہوئے ارب پتی کھرب پتی بن گئے آپ نے بھی بہت جائدادیں بنائیں بہت کچھ بنایا ہے تو یہ پیسہ جو ہے کس کام آئے گا آپ کی ہی پارٹی کے ایک بہت ہی زبردست شخص کے انتقاد پر ان کی قبر پر ان کا بیٹا تتوین کے وقت نشے کی حالت میں آیا میں اس وقت وہاں تھا اور اس نے یہ کہا کہ اس بھٹے کو جلدی دفن کرو مجھے اور بھی بہت کام ہے تو یہ پیسہ کسی کام نہیں آئے گا یہ طاقت یہ پیسہ یہ کسی کام نہیں آئے گا اگر اسی چیز کا آپ صحیح استعمال شروع کر دو تو یقین رکھو کہ چتنے پیسے آپ ان لوگوں پر لگاتے ہو اسے کہیں کم پیسے اگر آپ کراچی شہر کے انفرسٹرکچر پر کراچی کے لوگوں پر پاکستان کے لوگوں پر لگائیں گے تو یہ پاکستان کے لوگ آپ کو سر پر بٹھائیں گے کیونکہ ہم پاکستانی محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ ہم نہیں کہتے دنیا کے لوگ جب یہاں آتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں بلوگز لکھتے ہیں ہمارے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں اور ہمارے بارے میں آرٹیکلز لکھتے ہیں اخباروں میں بتاتے ہیں کہ پاکستانی قوم بہت محبت کرنے والی قوم تو یقین رکھیں یہ قوم بہت محبت دے گی آپ کو بس تھوڑا سالاستہ بدل لیجئے اور آپ یہ کر سکتے ہیں میری کوئی بات بری لگی ہو سوچئے گا ضرور اور چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کسی طریقے سے آپ کے پاس پہنچے ضرور بہت شکریہ